اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں سوجی اور دودھ کا متنجن ہروا جو دعوتوں کی شان ہے اور دسترخوان کی جان ہے جو کھائے گا وہ بار بار مانگے گا تو دوستو بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کپ سوجی شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون بیسن دو کپ دودھ شامل کر دیں گے فل فیٹ اور آہستہ آہستہ کر کے اس کو مکس کر لیں گے آپ نے ایک ساتھ دودھ شامل نہیں کرنا ہے ایسے گھٹلیاں بن جاتی ہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ کو شامل کرنا ہے یہ اس فوم میں آ جائے گا اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے سٹے دیں گے ون ٹی سپون گھی پین میں شامل کر لیں گے جب گھی ملٹ ہو جائے تب اس میں ہم اپنی چوائس کے مطابق نٹس آئٹ کر دیں گے میں نے یہاں پر بدام پستہ ناریل اکھروٹ اور مگز لیا ہے آپ اپنی چوائس کے مطابق نٹس لے سکتے ہیں اب ہم ان کو ڈرائی روست کر لیں گے ایک سے ڈیرڈ منٹ تک ان کو ڈرائی روست کریں گے بہت ہی پیاری خشبو آنے لگ گئی ہے اب ہم ان کو ایک پیالی میں نکال لیں گے دانے دار متنجن ہلوے کے لیے آدھا کپ گھی پین میں شامل کر دیں گے چلنجی ویورز گھی گرم ہو گیا ہے اب ہم نے جو بیٹر تیار کیا تھا اس کو شامل کر لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو تیار کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کو ڈال رہا ہے ساتھ ساتھ ہی ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے چمچ کو آپ نے بلکل بھی نہیں روکنا ورنہ بیٹر کے لمز بن جائیں گے ہلوے میں دودھ خوشک ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے کرنا ہے آپ نے جب ہلوہ اس فوم میں آ جائیں تو ہاف ٹی سپون الائچی پورڈر ایڈ کر دیں گے اور مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے ویورز پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں بھونتے ہوئے اس ٹائم پر آ کر ہم آدھا کپ چینی شامل کر دیں گے اور چمچ کو مسلسل ہلائیں گے اب چینی اپنا پانی چھوڑ دے گی اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے اچھے سے چینی کا پانی ختم ہو چکا ہے اور گھی بھی ہمارا جذب ہو رہا ہے اس ٹائم پر آ کر ہم نے اپنے ڈرائی نٹس شامل کر لینے ہی ہے ہاف ڈرائی نٹس شامل کر دیں گے باقی ہم نے گارنش کے لیے رکھ لینے ہی ہے اب بھی ہم نے اس کو اور چار منٹ بھوننا ہے بہت ہی پیاری اور مزیدار کشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں ہمارا دانے دار ہلوہ بلکل تیار ہو کیا ہے اب ہم اس کو دم پر لگائیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے دم پر لگانے سے پہلے ہم کچھ پوڈ کلرز ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون گرین کلر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ییلو کلر اینڈ ون ٹی سپون ریڈ کلر شامل کر دیں گے اب اس کو کور کر دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے فلیم میں نے بند کر دیا ہے دم کھولنے سے پہلے ہلوے کو اچھی طرح ہلا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ویورز کتنا مزیدار سا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم ہلوے کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ویورز ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سنا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی